آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے فیش فرائی جو کہ آپ بازار سے لیتے ہیں تو آپ کو بہت مزیگی لگتی ہے اور اس کی کوڈنگ بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو میں آپ کو ایسی ریسپی دوں گی جس کی آپ کا مسالہ بھی نہیں نکلے گا اور آپ کی کوڈنگ بھی بہت اچھی رہے گی مزیدار سی فیش فرائی کی ریسپی دوں گی اور املی کی چھٹنے کی بھی آج میں آپ کو بہت اچھی ریسپی دوں گی چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک پیالہ لے لیا ہے بڑا اور اس میں میں نے پانی شامل کر دیا ہے کہ تقریباً دو گلاس پانی ہے آپ اپنی مچھلی کے حساب سے پانی لیجئے گا اور میں نے اس میں دو ٹیبل سپون سرکا شامل کیا سرکا دال کے یہ ہے سات سو پچاس گرام جو ہے وہ فیش ہے بون لیس تو وہ فنگر فیش ہے آپ اس میں لرک کر اس کو تھوڑی دیر جو ہے دسم کے چھٹو ڈس سے پينداب minute مچھل ہے وہ میں کرکے ڈب کرکے اس کو رکھنے تاکہ یہ بلکل کلین ہو جائے مصارب ہے میں نے الکرام 3 بڑے چمچ تھونکہ یعنی سپائسیز میں نے 10 ڈیوٹ 103 سپون میں نے زیڑا 10 ڈیوٹ 1 ڈیوٹے میں نے دھنیا پورڈر 버ٹا 1 ڈیوٹ شامل میں نے کوٹی مریض میں نے 1 ڈیوٹ اس میں ہلوٹ半 الحلد میں نے coordination لด اور ریڈ چری پورڈر میں نے اس میں ون ٹی سپون شامل کیا ہے اور پلیک وائٹ پیپر ہے ون ٹی سپون اور اس میں ریڈ فوٹ کلر میں نے شامل کیا ہے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے پھر آپ اس میں پانی دال کے اس کو اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے نہ زیادہ گاڑا اور نہ ہی زیادہ پتلا آپ کو کوڈنگ بھی آسانی سے ہو جائے نرام سے اب میں اس میں یہ دیکھیں اچھا دھا بتجاتے کھانے کیا وہ چھوٹا ہرہا تھا وہ فش کو میں نے درائے کر لیا بلکل سرکے کے پانی سے نکال کے اور میں نے اس کو درائے کر لیا چنین میں اب یہ دیکھیں میں ساری اس میں رکھ کر کم از کم آ آدھ گھنٹے سے ایک گھنٹے اس کو برچک رکھ دی جہے دیکھیں pc میں اس کو مکس کروں گی اور اس کو برچک رکھ گی اب میں اس میں کون فلاور شامل کروں گی تین کھانے کے چنبچ یعنیکے میں اس میں کون فلور شامل کروں گی اور اس کو مکس کروں گی اور کھمس کم میں نے اس کو ایک گھنڈا رکھا تھا آپ بھی ایک گھنڈا رکھئے گا اس سے اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا دیکھیں میں نے اس کو مرینیشن کیا اب میں پیالہ بھی ساف کر لوں گی تاکہ کلین ہو جائے اب میں چٹنی کی تیاری کروں گی جب تک وہ مرینیٹ ہوگی میرے پاس جو ہے وہ ہینڈ بیٹر ہے اس کا گلاس نہیں ہے تو میں نے کہا چلے اس میں ہی میں بلینڈ کروں کہ میں نے تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پودینہ اور 4 سے 5 ہری مرچیں اور میں نے کوٹीبھی مرچ اور نمک اس میں شامل کیا ہے ممک ہنڈ میں اپ کیسے بھی کسی بھی بلینڈ کر سکتے ہیں آپ بلینڈر میں ڈال کر سکتے ہیں میں نے اس طرح سے اس کو بلینڈ کر لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال ہے زیادہ پانی ڈال کریں آپ اس کو نہیں پیس ہیے несколько سا پانی ڈال کر ہی میں نے اس کو پیس آئے چھٹنی پیس لیا ہے اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اور میں نے اس میں املی کا پلب نکالا تھا کم از کم میں نے املی لی تھی ایک پیالا املی لیا ہے اس میں میں نے جو ہے وہ اس کو تھوڑے ذرل پکایا ہے اور پھر میں نے اس میں جو چھٹنی پیسی تھی وہ اس میں شامل کر دی ہے آپ اس میں سالڈ ڈالیں تھوڑا سا اور اگر کم لگ رہا ہے کیونکہ یہ آپ نے عملی ڈالی ہے میں نے اس میں سالڈ اور 3 ٹیبل سپونڈ اس میں شگر بھی اٹ کی ہے اور میں اس میں 2 ٹیبل سپونڈ کان فلور اٹ کروں گی اور یقین کریں یہ اتنی مزی کہ آپ کی چٹنی بن کے تیار ہوگی جیسے آپ باہر سے مچھلی کی چٹنی لیتے ہیں کان فلور دار کے تھوڑا سا پکائیے گا اور اس کو برنی میں بھر کے جو ہے وہ رکھ دیجئے جار میں آپ دیکھئے گا یہ رمضان کے لیے بہث چٹنی ہے پکڑوں کے ساتھ کے لیے بھی یہ دیکھیں تھک ہو گئی ہے یہ بلکل اور یہ بہت مزی کی چٹنی بن کے تیار ہوئی تھی ہے آپ ضرور اس کی ریسپی کو ٹرائے کریے گا اب مچھلی کو جو ہے وہ فرائی کروں گی میں مرینیٹ ہو گیا ہے مچھلی دیکھیں کر کے شامل کریں گے اور آپ اس کو ہلائیے گا نہیں تھوڑی دیر تک آپ اس کو ایسی ہی رہنے دیجئے گا آپ ہلائیں گے تو کوڈنگ کاراب ہو جائے گی اور چھپکے گی تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر بھات میں نے اس میں ہلکا سا چمت سائیڈوں سے چلایا ہے اور پھر آپ اس کو پلٹ لیں اور آپ اس کو اچھے سے فرائی کر لیں زیادہ تیز ناج پہ بھی فرائی نہیں کریے گا کہ اندر سے جو ہے وہ کچھی رہے مدازہ سی جو ہے وہ مچھلی بن کر تیار ہے اب آپ اتنی میری جو ہے وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو آپ سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور لائک بھی ضرور کیا کریں ازداد سے فرائی جو ہے وہ تیار ہے اور یقین کریں میرے بچے کھاتے ہیں اتنی شوق سے نہیں کھاتے لیکن جب چٹنی کے ساتھ انہوں نے لگا کے اور مزے لے کے کھائے نا تو ایک ماں کا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے محنت کر کے کہ چلے میں نے اتنی محنت کیا اور میرے بچوں نے کھا لیا تو آپ ضرور ٹرائے کریں گے ریسپی انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی ریسپی جو ہے وہ ونٹر کی شیئر کروں گے مچھلی کی اللہ حافظ